من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عصا ان تکرہو شیئن و ہوا خیر لکم و عصا ان تحبو شیئن و ہوا شر لکم واللہ یعلم و انتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ربش اہل صدری و یسر لی امری و احل لقدت امیل لسانی افقہ و قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین پرانے مجید سے میں نے ایک بہت خوبصورت آیت اور ایک بہت مشکل آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پرانے مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر ایک خوبصورت آیت ہے اور مشکل آیت میں نے اس لیے کہا ہے کہ عمل کے ادبار سے بہت مشکل آیت ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصاہ این ممکن ہے ان تکرہو شیئن کریہا یکرہو نا پسند کرنا یکرہو جمع کا سیخہ یکرہونا اور تکرہو جمع کا سیخہ تکرہونا ان اس سے پہلے لگا جو مزارے کو خفیف کرتا ہے تو یہ تکرہونا سے بن گیا تکرہو تو اصاہ ان تکرہو شیئن ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نا پسند کرو وَهُوَا خَيْرُ اللَّكُمْ اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو وَأَصَاہ اور یہ بھی این ممکن ہے کہ ان تُحِبُّو شیئن یہ بھی بلکل اسی طرح ہے احبا يُحِبُّو يُحِبُّو کی جمع يُحِبُّونا اور تُحِبُّو کی جمع تُحِبُّونا تو تُحِبُّونا سے پہلے ان لگا تو تُحِبُّو ہو گیا تو ان تُحِبُّو شیئن کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وَهُوَا شَرُّ اللَّكُمْ اور وہ تمہارے لئے شر ہو بری ہو اصل فورمولا کیا ہے کہ اللہ یعلمون اللہ جانتا ہے وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُون تم نہیں جانتے تمہیں معلوم نہیں ہے تو بہت سے معاملات میں دنیا بھی معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لئے اچھی ہو اور بلکل اسی طرح کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کی طلب کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لئے بری ہو اصل علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تو اس لیے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے اور وہ جب دعا استخارہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی وہ اصل میں یہی تو تھی کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں کہ اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لئے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اس سے مجھ سے دور کر دے بہت پیارے الفاظ ہیں دعا استخارہ کے تو یہ ان کا استعمال الحمدللہ مزارے کو خفیب کرنے والے حروف ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم مزارے اخف دیکھیں گے کہ مزارے جب اخف ہوتا ہے تو اس میں تبدیلیاں کیا کیا ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ مزارے اخف کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک نارمل فعل مزارے کی گردان میں آپ کو سامنے بورٹ پر لکھوں گا اس کو اخف کر کے دکھاؤں گا اور پھر دوسرے سوال کے جواب کی طرف انشاءاللہ تلسلیں گے جو مزارے اخف ہم شروع کرنے لگے ہیں نارمل فعل مزارے اس گردان کو اسی طرح تین قسم کے سوال میں ہم نے تقسیم کرنا ہے پہلی قسم کے پانچ سوالے ہیں جنہیں بلیک کلر سے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں دوبارہ یفعلو ایک اگزمپل مزارے کی آپ کے سامنے لکھ کر اسی پر آپ کوئی بھی فعل مزارے کی اگزمپل کو قیاس کر سکتے ہیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو یہ آپ کے پہلے پانچ سیکھیں جو ہم گردان یاد کرتے وقت اسی طریقے ترتیب سے بولتے ہیں دوسری قسم کے سیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے مزارے کے وہ کیے تھے جن کے آخر میں آنی اونا اور اینا کے ساؤنڈز آتی ہیں تو وہ ہے یفعلانی تفعلانی تفعلانی اور تفعلانی یہ مسنہ کسی ہی ہو گئے پھر یفعلو اور تفعلو اور پھر تفعلانی آنی اونا اور اینا ساؤنڈز والے سیکھیں ہمارے دوسری قسم کے سیکھیں ہو گئے اور تیسری قسم کے سیکھیں دو سیکھیں جب ہمارے دوسری قسم کے سیکھیں یفعلانی اور تفعلانی اور تفعلانی آپ کو یاد ہوگا کہ فیل مزارے جب خفیف ہوا تھا تو پہلی قسم کے سیکھیں جن کے آخر میں لام کلمہ پر پیش آ رہی تھی وہ پیش جو ہے زبر کے ساتھ تبدیل ہو گئی تھی مزارے جب اخف ہوگا تو لام کلمہ پر آنے والی پیش تک ہو جائے گی اور اس کی جگہ علامت سکون آ جائے گی یعنی یفعلو سے یفعل تفعل تفعل افعل نفعل جو دوسری قسم کی سیکھے تھے آنی اونا اونا سونج والے جب انہیں ہم نے خفیف کیا تھا تو ان کا نون ڈراؤپ ہو گیا تھا تو مزارے جب اخف ہوگا تو اس صورت میں بھی ان سیہوں کا نون ڈراؤپ ہو جائے گا تو یفعلانی سے یفعلا پھر تفعلا پھر تفعلا تفعلا یفعلو اور ایک علف تفعلو اور ایک علف لگ جائے گا انٹ پہ اور تفعلی نون ڈراؤپ ہوا اور یا کو پھر ہم نے کھول کے لکھ دیا اب اس سوال کے خفیف بھی یہی شکل ہے اخف بھی یہی شکل ہے تو پتا کیسے جلے گا اب یہ بہت قرآنہ سوال ہے اس میں میرا خیال ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو خوب پتا جل چکا ہے کہ ایک جیسی شکلیں آپ کو کیسے پہچان میں آتی ہیں تیسی قسم کے سیکھیں جب ہم مونس کے سیکھیں یفعلنا اور تفعلنا یہ جب خفیف ہوئے تھے تو بھی انچینج رہے تھے اخف ہوں گے تو بھی انچینج رہیں گے تو بلکہ یہاں زیادہ پرابلم ہونی چاہیے کہ نارمل مزارے میں بھی یہی خفیف صورت میں بھی یہی اخف صورت میں بھی یہی پھر پتا آپ کو چل جائے گا انشاءاللہ بہرحال تو اب یہ آپ کے سامنے مزارے کی گردان جو ہے وہ اخف صورت میں آگئی زہبہ یزہبو سے اگر میں فیلمزارے کی اخف گردان کروں تو یزہب تزہب تزہب ازہب نزہب یزہبہ یزہبانی سے یزہبہ تزہبہ 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 یزہبو یزہبنا تزہبو تزہبنا تزہبی کلیر ہو گیا جی اب ہم وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزارے اخف ہوتا کیوں ہے تو جس طرح مزارے خفیف کب ہوا تھا مزارے سے پہلے چند حروف آئے تھے جنہوں نے مزارے کو خفیف کر دیا تھا بالکل اسی طرح پھل مزارے سے پہلے کچھ اور حروف آئیں گے جو پھل مزارے کو اخف کر دیں گے تو اب وہ حروف ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں پہلا حرف مزارے کو خفیف کرنے والا لم آپ کو یاد ہے کہ مزارے کو خفیف کرنے والا پہلا حرف تھا لن فرق صرف میم اور نون کا ہے لن کیا کرتا تھا مزارے میں نفی کا مفہم پیدا کرتا تھا اور نفی زوردار ہوتی تھی اور مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا تھا لم جو ہے یہ بھی مزارے میں نفی کا مفہم پیدا کرے گا اور نفی زوردار ہی ہوگی ایک خاصیت دونوں میں ہے لن نے مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کیے تھے لم مزارے کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا یہ فرق ہے لم جو ہے یہ بھیل مزارے کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا ایکزمپل آپ کے سامنے وہی والی رکھتا ہوں یفلو اس کے شروع میں جب لم لگا تو یہ بن گیا لم یفعل نفی کا مفہم پیدا ہو گیا اور مزارے کے معنی ماضی کے ساتھ مقصود ہو گئے یعنی اس نے کیا ہی نہیں اس نے نہیں کیا لن یفعلہ وہ ہرگز نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا وہ ہرگز نہیں کرے گا لم یفعل اس نے نہیں کیا اس نے کیا ہی نہیں کلیر ہو گیا تو فرق یہ ہے لن اور لم کا دیکھیں میں کہتا ہوں یزہبو زیدن علی المدرساتی زید سکول جاتا ہے یا جائے گا آپ فیل مزارے سے پہلے لم لگا دیتے ہیں تو یزہبو سے کیا بن گیا یزہب لم یزہب زیدن علی المدرساتی زید سکول گیا ہی نہیں دوسرا حرف ہے مزارے کو اخف کرنے والا لم ما پہلا لم دوسرا لم ما یعنی آپ دیکھیں کہ یہ لم سے ذرا لم ما ہے تو یہ کیا مفہوم پیدا کرتا ہے مزارے میں یہ مزارے کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے یعنی not yet ابھی تک نہیں پہلی بات دور کریں کہ لم ما ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے جب جب فلم ما تجلا ربوہو للجبل جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی فلم ما فصلت العیرو جب کافلہ چلا تو ماضی کے ساتھ لم ما آئے گا تو جب کے معنی میں آئے گا اور مزارے کے ساتھ جب لم ما آئے گا تو ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا یہ تھا جمعہ لم یذب زیدنر المدرسہ تھی اگر آپ اس لم کو ذرا لم ما کر دیں تو چینج تو اس نے وہی لانی ہے مزارے میں مزارے کوخم کرنے تو لم ما یذب زیدنر المدرسہ تھی ترجمہ کیا ہوگا زید ابھی تک سکول نہیں گیا یعنی وہ تھا لم تھا زید سکول گیا ہی نہیں اور یہ ہے کہ زید ابھی تک سکول نہیں گیا یہاں پر پوسیبلیٹی ہے کہ وہ سکول چلا جائے کلیر ہو گیا تو لم ما جو ہے یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے تیسرا حرف ہے ہمارا جو مزارے کو اخف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ان خفیر کرنے والوں میں تھا ان یہ ہے ان ان کے معنی ہے اگر اور اگر جو ہے یہ آپ اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا تو یہ آپ کا ایک جملہ شرطیہ بن جاتا ہے ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو یہی پر ہم جملہ شرطیہ کنیشنل سٹیٹمنٹ یہ کنیشنل سٹیٹمنٹ یعنی جملہ شرطیہ بہت استعمال ہوئے قرآن مجید میں جملہ شرطیہ جب بھی آئے گا دو پارس ہوں گے دو حصے ہوں گے ایک ہوگا شرط اگر وہ جائے گا یہ ہے شرط اور دوسرا ہوگا جواب شرط یا جزا تو اگر آپ نے جملہ شرطیہ کے دو اجزاء الگ الگ کر لیے تو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی جیسے ہی کوئی جملہ شرطیہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے دو اجزاء شرط اور جواب شرط یعنی جزا کو الگ کر لیں اس کے بعد ہم اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے کوشش کرتے ہیں اگر کے لیے ہمارے پاس حرف موجود ہے ان ٹھیک ہوگیا اچھا ابھی جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے وہ کیا ہے کہ جو زائد چیزیں انہیں نکال دیں جو اصل چیز ہے جملہ فیلیاں میں فیل اور فائل اس کو سامنے رکھیں اس میں ہے وہ جائے گا وہ جائے گا گیر بھی آتی ہے آپ کو کیا ہے جی وہ جائے گا یزہبو یزہبو وہ جائے گا میں جاؤں گا ازہبو اب آپ نے کہنا ہے کہ اگر وہ جائے گا اگر کے لیے آپ نے ان لگانا ہے مزارے سے پہلے ان نے کیا کرنا ہے مزارے کو اخم کر دینا ہے یزہبو سے کیا ہو جائے گا یزہبو پھر تجوید کے قواعد اپلائی ہوں گے این یزہب این یزہبو اب جواب شرط میں یا جزا میں جو مزارے ہے وہ آٹومیٹیکلی اخم ہو جائے گا جواب شرط میں جو فیل مزارے ہوگا وہ بھی آٹومیٹیکلی اخم ہو جائے گا یعنی ازہبو سے کیا ہو جائے گا ازہبو این یزہب ازہب تو کے لیے فا ہم استعمال کرتے ہیں نا یہاں پر آپ فا لگا سکتے ہیں لیکن عام طور پر لگتا نہیں ہے لگا سکتے ہیں فا ازہب کیا سکتے ہیں آپ لیکن عام طور پر لگتا نہیں ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر جواب شرط میں آپ کو فا لازمان لگانا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا تو جہاں مزارے آئے گا وہاں پر آپ فا لگائیں نہ لگائیں عام طور پر نہیں لگتا زیادہ اسلوب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تو کے لیے فا جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے این یزہب این یزہب ازہب اگر وہ جائے گا تو میں جاؤ یہ آپ کا جملہ شرطی ہے جی اسلان اگر وہ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا این یجلس اجلس جلاسہ یجلس ہم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ فعل استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے مادہ کیا اور وہ باپ کیا استعمال ہوتا ہے دانشاہ اگر تُو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا اگر تُو بیٹھے گا پہلے اس کی بات کر رہے تھا اگر وہ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا اب میں آپ سے مخاتم ہوں اگر تُو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا ان تجلس اجلس شبیل صاحب اگر تُو پانی پیے گا تو میں بھی پانی پیوں گا شربا شربا ہاں جی شریبا یشربو شریبا یشربو تنہیں پانی کو نکال دے اگر تُو بیٹھے گا تو میں پیوں گا پانی نکال دے پانی چھوڑ دے اگر تُو پیے گا تو میں پیوں گا ان تشرب ان تشرب اشرب شریبا یشربو ہے نا یشربو تشربو تشربو ان تشرب اشرب کلیر ہو کیا دیکھیں جی جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کریں تنسرونہ تنسرونہ اونہ جمع مذکر اور تا بتائے گی کہ تم تنسرونہ تم مدد کرتے ہو یا تم مدد کروگے تنسرون اللہ تم اللہ کی مدد کرتے ہو یا اللہ کی مدد کروگے ایک جملہ ینسرو وہ مدد کرتا ہے یا تم مدد کرے گا ینسروکم وہ تمہاری مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا اب یہ دو جملے ہیں آپ کے ایک جملے کو میں شرط کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں دوسرے جملے کو میں جزا کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں تو پہلے جملے کے شروع میں نے لگایا ان ان نے کیا کرنا ہے مزارے کو اخم کرنا ہے اور یہ سیغا کونس ہے تنسرونہ دوسری قسم کے سیغوں میں سے ہے دوسری قسم کے سیغوں ہیں کو جب اخم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نون ڈراب ہو جاتا ہے نون ڈراب ہو گیا اور ایک کلیف آ گیا ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اور شرط کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہی ہوتا ہے ذہن میں رکھے گا ان تنسر اللہ جواب شرط یا جزا میں آنے والا مزارے آٹومیٹرکلی اخم ہو جائے گا ین سرکم قرآن مزید میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا جب لامت عقید اور نون مشدد والا سلو پڑھا تھا اللہ ضرور بزرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اور یہاں پر ایک جملہ شرطیہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ان تنسر اللہ ین سرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرو گا تازرے بو ذرا بھائی ازرے بو تُو حاضر کا سکھا رکھے تُو مارتا ہے یا مارے کا تازرے بو نہیں تُو مجھے مارتا ہے یا مارے کا ازرے بو میں مارتا ہوں یا ماروں گا تُجھے نہیں ابھی تُجھے ڈالنا ہے تو کیا کریں گے مفہول لیں گے ازرے بو کا اب ان دونوں جملوں کو جملہ شرطیہ میں ہم نے پیٹ کرنا ہے پہلا جملہ شرط دوسرا جزا تو کیا کریں گے اگر تُو مجھے مارے گا تو میں تُجھے ماروں گا ورنہ نہیں ماروں گا ٹھیک لیں دیئے تھا آپ کا جملہ شرطیہ دو اجزاء شرط جوابِ شرط اچھا آپ یہاں پر ایک چیز اور لوڈ کر لیں کہ یہ ان جو ہے یہ ایک حرف ہے جو جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے اگر کے معنی میں اور بھی الفاظ ہیں جو شرط کیلئے استعمال ہوتے ہیں اور بھی الفاظ ہیں جو شرط کیلئے استعمال ہوتے ہیں مثلا بیکن اسی جملے کو ایک ہم بیسمن آکے سامنے جو ہے مختلف جملے کرتے ہیں ای ازہب ازہب اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا آپ کہتے ہیں جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا یہ بھی ایک دولہ شرطیہ ہو گیا کی نہیں ہو گیا جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا اب جہاں جہاں کو لائیں ذرا اسمائے استعمال ذہن میں لائیں اسمائے استعمال کونکور سے تھے من ما اینا متا ایانا اننا وغیرہ وغیرہ یہی تھے نا ان میں سے اب ہم استعمال کر رہے ہیں انہیں اسمائے شرط کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اینا یزہب کام وہی ہوگا جو شرط والے حصے میں مزار استعمال ہوگا وہ اخف ہوگا اور جواب شرط والا آٹومیٹکل یہ اخف ہو جائے گا اینا کہاں یہی معنی تھے نا اینا یزہب جہاں وہ جائے گا اب کہاں کے معنی نہیں کہ کہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا نہیں اب جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا اینا یزہب ازہب جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا آپ کہتے ہیں جب وہ جائے گا میں جاؤں گا اب جب کب مطا مطا نصر اللہ ہی اللہ کی مدد کب آئے گی تو مطا یزہب جب وہ جائے گا ازہب میں جاؤں گا پھر ہو گیا تو یہ جو آپ کے اسمائے استفام آپ نے پڑھے ہیں آپ کہہ لیں کہ انہی میں سے بہت سارے اسمائے استفام جو ہیں آپ جملہ شرطیہ میں استعمال کرتے ہیں من کو استعمال بھی دیکھ لیں اگر میں کہوں مئی ازہب کیا تجمع کریں گے جو جائے گا میں جاؤں گا مئی ازہب ماں کو استعمال کر کے دیکھیں ماں یہاں تو فٹ نہیں بیٹھے گا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماں تشرب جو تو پیے گا اشرب میں پیوں گا کہہ لیں پہلا آپ کہتے ہیں ان تشرب اشرب اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا جہاں تو پیے گا میں پیوں گا اینہ تشرب اشرب جب تو پیے گا میں پیوں گا متا تشرب اشرب جو تو پیے گا میں پیوں گا ماں تشرب تو یہ مختلف الفاظ ہم نے جملہ شرطیہ میں استعمال کیے ایک جملہ آپ کو سمجھنے آ گیا جملہ شرطیہ تو باقی جملے سمجھنے آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے فیلمزارے کو اخف کرنے والا چوتھا حرف ہے لام ابھی ایک لام سمجھیں جانے ہو رہی تھی ایک لام اور آ گیا اور آپ کو یاد ہو گا جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کو دوسرا لام پڑھایا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ لام گننے شروع کر دیں کہ یہ لام کونس ہے اب تک اگر میں آپ سے پوچھو آپ کتنے ایک لام پڑھ چکے ہیں تو آپ جواب دے سکیں گے سب سے پہلے ہم نے لام کب پڑھا تھا سب سے پہلا لام ہم نے کہاں پڑھا تھا سب سے پہلے جب انہیں گروپ فول ہجاب پڑھے تھے تو اس میں لام پڑھا تھا پہلا لام ہمارا وہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا لام دوسرا لام تھا علیف لام والا لام علیف لام میں جو لام تھا وہ لام پڑھا تھا وہ لام تعریف تھا میں نے کہا تھا اس کا نام اچھی طرح یاد کر لیں لام تعریف معرفہ بنانے والا لام اس کے بعد پھر ہم نے حروف جارہ جب پڑھے تھے تو اس میں لام پڑھا تھا ٹھیک ہے اور اسے ہی ہم نے لام کو کے لیے یا تملیک مالک بنانے والی لام بھی کہی تھی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تو اس لام کے مختلف نام وہ لام تعریف یہ لام جارہ یا لام تملیک پھر لام ہم نے زبر والا پڑھا تاقید کے لیے لام تاقید انہ کے ساتھ لام آیا تھا وہی لام جو ہے جب شروع میں آتا تھا تو ہم نے اسے کہا تھا یہ لام افتدہ ہے اور وہی شروع والا لام جب سلپ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کا نام رکھا تھا لام مزالکہ اور آسانی کے لیے اسے کہہ دیا تھا لام تاقید تو اتنے لام پڑھتے پڑھتے ہم جب آگے آئے ہیں تو پھر ہم آئے لام کئی کے پاس جو مزارے کو خفیب کرتا ہے اب یہ ایک اور لام ہمارے سامنے موجود ہے اس لام کو دیکھ لیں یہ لام کون سے ہے یہ لام جو ہے یہ کہلاتا ہے لام امر امر کسے کہتے ہیں یہ حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حکم کسے دے گا بس یہاں پر پوائنٹ جو ہے تھرڈ پرسن کو اور فرس پرسن کو حکم ہمیشہ سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے لیکن یعنی ڈائریکٹ حکم آپ سیکنڈ پرسن کو دیں گے لیکن اگر آپ تھرڈ پرسن کو یا اپنے آپ کو حکم دینا جاتے ہیں تو حکم کہلیں درخواست کہلیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ چلا جائے وہ چلا جائے حکم ہی ہو گیا نا یا آپ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ چلا جائے آپ کہتے ہیں مجھے محنت کرنی چاہیے یعنی یہ شڑ والا مفہوم ہے نا وہ تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے ساتھ آپ کا علام امر ادا کرے میں کہنا چاہتا ہوں اسے چلے جانا چاہیے اسے چلے جانا چاہیے یہ سب ہوئے نا یا سبوب جس کے شروع میں لگائیں گے آپ لام لام امر اس نے کیا کرنا ہے مزارے کو اخف کر دینا ہے لام اے کہی کیا کرتا ہے وہ مزارے کو حفیب کرتا ہے لام امر مزارے کو اخف کرتا ہے لی ازہب وہ چلا جائے اسے چلے جانا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے مجھے پڑھنا چاہیے کیا بھی ہوگی اس کی جی لی مجھے قرآن پڑھنا چاہیے لی اکرا کرا یکراو یکراو سے اکراو اور لام کی وجہ سے ہو گیا اکرا اور القرآنہ لی اکرا اب یہ ساکن ہے لام بھی ساکن ہے تو پہلے پڑھیں گے دو ساکن جب بھی آئیں گے تو ملانے کیلئے پہلے ساکن کو زیر دے کے ملائیں گے لی اکرا علم قرآنہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے یا بدونا ربہ حازل بیتی وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے اب میں کہنا چاہتا ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں یعنی انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے تو کیا کروں گا میں لام لگاؤں گا لام امر اب یہ لگایا لام امر تو لام امر نے کیا کرتا ہے مزارے کو اخف کر دینا یابودونا کا نون ٹراؤپ ہو گیا علف لگ گیا لی یابودو ربہ حازل بیتی تو لام امر پہ زیر آتی ہے لام امر پہ زیر آتی ہے اب پوائنٹ صرف جو ہے وہ بتانے مقصود یہ ہے کہ لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر پہ زیر نہیں آتی بلکہ لام امر ساکن ہو جاتا ہے کیا کہا ہے میں نے لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر پہ جو حرکت زیر آتی ہے وہ زیر نہیں آتی اب لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو صورت القریش میں کیا الفاظ ہے فل یابودو ربہ حازل بیتی پس انہیں اس گھر کے رب کی بازل کرنی چاہیے لام امر کئی جو پچھلا والا ہم نے پڑا تھا جو مزارے کو خفیب کرتا ہے اس سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے گا تو لام امر کئی ساکن نہیں ہوگا اس پہ زیری رہے گی یہ فرق جو ہے نا لام امر کئی اور لام امر کا فرق پھر یہاں سے پتا چلتا ہے ویسے تو کانٹیکس آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر دیکھیں لام امر کئی کا ترجمہ کریں گے تو ہم تاکہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں ایسا بنے گا ترجمہ لیکن لام امر کے ساتھ ترجمہ بنے گا انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے تو پھر وہ فرق ایک جیسے سیکھے ایک جیسے جہاں سیکھے ہیں تو وہاں پر پھر لام امر اور لام امر کئی میں فرق جو ہے وہ پیچھے والا حر آپ کی وہ بھی مدد کرے گا کہ اگر فا کے بعد آپ کو لام نظر آئے یا واو کے بعد لام نظر آئے تو لام امر کئی نہیں ہے لام امر ہے اس لیے کہ وہ ساکن ہوگا واو یا فا کے بعد لام ساکن نظر آئے تو وہ لام امر کئی نہیں بلکہ لام امر اسی طرح ایک ایک اگزمپل قرآن سے آپ کو آپ دیتا ہوں جی ترجمہ کریں ذرا ینظر وہ دیکھتا ہے ینظر الانسان انسان دیکھتا ہے میں کہتا ہوں انسان کو دیکھنا چاہیے دو ساکن آگے تو ملانے کے لیے زیر دیتی لی انظر الانسان انسان کو دیکھنا چاہیے پس انسان کو دیکھنا چاہیے فا لگا اب فا لگیا پیچھے لام امر سے پہلے تو لام امر کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا تو کیا بن گیا فل ینظر الانسان مم مخلق پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا پھر سورہ حشر کی آیت ذہن میں لائیں وَلْ تَنْزُرْ نَفْسُنْ مَا قَدَّمَتْ لِغَرْضِ وَلْ تَنْزُرْ یہ تھا ینظر وہ کر دے تنظر تنظر نفس مراد کلو نفس نفس مونس ہے اس لیے تنظر کا سیر لگا وَلْ تَنْزُرْ نَفْسُنْ تو ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کیا دیکھے مَا قَدَّمَتْ جو اس نے آگے بھیجا لِغَرْضِنْ کَلْ کے لیے تو یہ آپ کا لامی امر ہے لامی امر کس سے پہلے لگے گا غائب تھرڈ پرسن اور متقلی فرس پرسن ایکٹیو وائس میں آپ ان دو کے ساتھ لگائیں گے اگر پیسی وائس میں آپ لامی امرو لگانا جاتے ہیں تو مخاطب کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اسے ہی سمجھ لیں پیسی وائس کی طرف ہم نہیں جائیں گے اب رہ گیا سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے کیا کریں گے لامی امر استعمال نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اس کے لیے عربی زبان میں پورا ایک فیل فیل امر استعمال ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ اگلے لیکشن میں بات کریں گے اور اس فیل امر کو کرنے کے بعد انشاءاللہ مزارے کو اخف کرنے والا کوئی مزید حرف وہ ہم پڑھیں گے اب میں نے جو آپ سے پہلے بات کی تھی قرآن مجید کی چند تاکہ ان حروف کی ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے پریکٹس ہو جائے جی میں ٹیکس لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوش کریں اس قابل ہو گئے آپ کے انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کریں گے اسے قالت اس مونس نے کہا الارابو آراب نے کہا ملا کر کیسے پڑھیں گے قالت الارابو بدو نے کہا بدو نے کہا بدو مذکر ہے فیل مونس لگے کیوں بدو آقل ہوتے ہیں آقل کی جب جمعہ مقصر استعمال ہوگی تو فیل کا مذکر مونس دونوں درہ لانا جائز ہے قالت الارابو بدو بولے بدو نے کہا کیا کہا آمنہ ہم ایمان لائے قالت الارابو آمنہ بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے کل اب یہ فیلیں ہم رہے گے انشاءاللہ اللہ کالا آپ کے سامنے آ جائے گا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَمْ تُؤْمِنُو آمنہ یومینو 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 نا تُؤْمِنو تُؤْمِنو لَمْ تُؤْمِنُو تم ہرگز ایمان نہیں لائے تم ایمان نہیں لائے تم ایمان لائے نہیں وَلَاكِنْ كُولُو کُل کی جمع پہلے ہم نے پڑھیں گے تو کُولو آ جائے گی بلکہ تم یہ کہو اسلمنا جو الفاظ پڑھیں ہیں وہ میں سامنے لکھ رہا ہوں صرف وَلَاكِنْ كُولُو اس لَمْنَا یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے وَلَمْمَا لَمْ لَمْمَا اور ابھی تک نہیں یدخل وہ داخل ہوا وَلَمْمَا یدخل اور ابھی تک وہ داخل ہی ہوا وہ کون اس کو وہ کو میں نے ظاہر کر دیا الْإِمَانُ ملاکت کیسے پڑھیں گے وَلَمْمَا یَدْخُلِ لِلْإِمَانُ اور ایمان ابھی تک باخل نہیں ہوا کہاں فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّ بدُّو بولے کہ ہم ایمان لے آئے ہم بھی ایمان والے ہیں ہم بھی مومن ہیں قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انہیں بتا دیجئے کہ لَمْ تُؤْمِنُ تم ہرگز ایمان نہیں لائے وَلَكِنْ قُلُو اسْلَمْنَا بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے وَلَمَّا یَدْخُلِ ایمانُ وَلَمَّا اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی قرار مجید کا یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو پتہ جلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں ایک فرق ہے یہ ان الفاظ میں شامل ہیں ایمان اور اسلام جو ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں جس طرح نبی رسول ایک دوسرے کی جگہ پر بول دیتے ہیں جہاد اور کتال ایک دوسرے کی جگہ پر بول دیتے ہیں تو یہ ایمان اور اسلام بھی ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں تو ایسے الفاظ کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب تو یہ الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جا سکتے ہیں لیکن جب یہ ایک ساتھ استعمال ہوں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق کرنا ہوتا ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق کرنا پڑے گا تو اسلام عام ہے ایمان خاص ہے اور وہ ایمان بعض اوقات جب ایمان ہو جاتا ہے اندر تو وہ گوئی اسلامی ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہونے والے لفظ ہیں بہل یہاں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ٹھیک ہے اب کس کا مطلب ہے کہ ایمان اسلام تو ہے زبان سے اقرار کر لینا ایمان ہے ان تمام باتوں کا دل میں اتر جانا یہ ہے ایمان اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یعنی دل کا ٹھک جانا آسان ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوگا تو پھر تیسرا حرف ہمارے کام آتا ہے مزارے کو افراد کرنے والا ان اگر 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 تم اطاعت کرو گے کس کی اللہ اللہ کی واہ اور رسولہ کی اس کے رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے کرو گے تو یہ شرط ہو گیا جواب شرط آ رہا ہے لا یلت کم لا تا یلیتو لا میاتا مادا باپ ذرا بس لائیں ذرا جی حرف علت اجوف ہے اجوف پہلے پانچ سیگوں میں علیفہ جینج ہو جاتا ہے کیا بن گیا لا تا لا تا یلیتو کم کرنا لا تا یلیتو کم کرنا اچھا یلیتو کو اخف کریں ذرا پہلی قسم کہنا سیگھا یلیتو سے کیا بن جے گا یہ یلیت دو ساکن ہو گئے جب بھی دو ساکن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک ساکن وہ نکال دیا جاتے ہیں اور زور کس میں چلتا ہے کم زور پہ وہ گر گیا یہاں تو کیا بچ گیا یلیتو تو لا تمہارے آمال میں سے اور کیا یعنی کس کو کم نہیں کرے گا من آمالکم تمہارے آمال میں سے اور کیا چیز شایئن کچھ بھی ان اللہ خفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا رحم کرنے والا تو مزارے کو اخف کرنے والے جو حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے تین حروف دیکھیں آپ کے یہاں پر استعمال ہو گئے سورة الحجرات کی نایات کی روشنی میں آپ کے سامنے آگئے کہ جو ٹیکس نہیں لکھا وہ ہم انشاءاللہ طلافیل امر پڑھتے ہوئے مکمل کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہمارے اندر بھی جو ہے وہ پیدا کرے کم از کم یہ اللہ اور اس کے اصول کی اطاعت یعنی اس سے کیا ہوگا ایک چانسی تو ہے کہ ایمان دلوں میں پیدا ہو جائے گا اگر وہ صورتحال نہ بھی حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ بہت حبور رحیم ہے وہ تمہارے عمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہا حیلی استغفروکا واتو بھی لئے من علم فيه وتعلم من اکرمه فہو مکرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اہل القرآن موسیقی